اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجر عطا فرمائیں گے اور کیا جنت میں اولاد ہمیں ملے گی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی رحم جہاد کیلئے نکلتا ہے ایک اللہ کی رحم مال خرج کرتا ہے اور ایک اللہ کے دین کو سیکھتا ہے لیکن نیت کے خرابی کی وجہ سے تینوں وہ جہنم میں گرائے جائیں گے اور ان کے عامال کو برباد کیا جائے گا تو یہ اگر اسی کے مقابلے میں انسان کی نیت اچھی ہے نیت درست ہے کئی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان وہ عمل کر نہیں پاتا لیکن صرف نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس عمل کے کرنے کے برابر عجر و ثواب سے نوازتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح تحجد کی نماز ادا کروں گا رات کو اٹھوں گا لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سویا ہی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نہ صرف تحجد کی ثواب کا تحجد کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں بلکہ اس کی نیت کو بھی اس کے لئے صدقہ بنا دیتے ہیں اس کی نیند کو بھی اسی طرح اور بھی اس موضوع پہ کئی ایک عدیث موجود ہیں ایک عدیث جامع ترمزی میں دو ہزار تین سو پچیس نمبر پر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قبشہ علانماری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کا بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا فہو يتقی فیہ ربہ ویسل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بی افضل المنازل کہ جس شخص کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے تو اپنے علم کے ذریعے واللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حق کو پہچانتا ہے تو یہ سب سے افضل ترین درجے پر ہے دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا فہو صادق النیہ لیکن اس کی نیت سچی ہے یقول وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان اگر اللہ تعالی مجھے بھی مال سے نواز دے تو میں بھی فلان جیسا عمل کرتا فہو بھی نیتی تو اس کو اس کی نیت کا عجر ملتا ہے فَعَجْرُهُمَا سَوَا حدیث کے یہ جو لفظ ہے یہ بڑے قابل غور ہیں فَعَجْرُهُمَا سَوَا یعنی پہلی قسم کا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا علم دیا اس نے مال خرچ کیا ہے عملا اور اس نے صرف نیت کی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَجْرُهُمَا سَوَا تو دونوں کا عجر اللہ کے ہاں برابر ہے یہ جامع ترمزی میں دوہزار تین سو پچیس نمبر عدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ یہ صحیح الجامع میں اور اسی طرح صحیح ترغیم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے تو اس عدیث کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بھائی کی جس طرح نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دیں اور ہم اس کو دین پڑھائیں تو انشاءاللہ اس نیت کا اللہ رب العزت انہیں کامل عجر و ثواب عطا فرمائیں گے اگر دنیا میں اولاد نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کو اس کا عجر ضرور عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہماری دعا ہے کہ ان کو نیک اور صالح اولاد بھی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے پکی رہا جنت میں تو اس میں تو اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسِ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنِ کہ تمہارے لئے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو بھی تمہارے نفس چاہیں گے اور جس سے بھی تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو اگر کوئی جنتی وہاں اس کی خواہش کرے گا تو اللہ رب العزت وہاں اسے یہ عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وَالسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ